خبر شامل کریں کلمہ چوک قریب الائٹ بینک میں آت حزت کی ہوئی ہے فائر برگیٹ کی چھے گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا آگ سے بینک کا ریکارڈ، فرنیچر اور دیگر سامان جلکل خاکستر ہو گیا اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز ارسلان حیدر سے ارسلان بتائے گا چھے گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا ہے اور تمام سامان جلکل خاک ہو گیا کلمہ چوک پر واقعہ جو الائٹ بینک کا جو ہیڈ آفیس ہے اس کی امارت کی چھٹی منزل پر جو ہے وہ آت حزتگی کا واقعہ پیش آیا آگ جو تھی یہ صبح ساڑھے چھے بجے کے قریب لگی جس کے بعد آگ نے پورے فلور کو اپنے نپیٹ میں لے لیا یہاں پر ریسکیو جرائے اور جو گارڈ ہیں ان کے مطابقے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چھٹا فلور تھا اس میں مکمل طور پر جو بینک کا مکمل ریکارڈ مجود تھا جو کہ اس وقت مکمل جل کر جو ہے وہ خاک سر ہو گیا تمام سمان اور ٹیمیٹرز جو تھے وہ بھی جل کر مکمل طور پر راک بن چکے ہیں ریسکیو کی چھ گارڈیوں نے مکہ پر پہنچ کر امدادی کاروئییں شروع کی اور اس کے بعد اب جو ہے وہ آگ پر کابو پا لیا گیا دو گھنٹے کے ریسکیو پریشن کے بعد آگ پر کابو پایا گیا اور اب جو ہے کولنگ پروسس جاری ہے کولنگ پروسس کو بھی ایک گھنٹہ گزر چکا ہے مزید جو ہے وہ ریسکیو زیادہ کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ وقت درکار ہے مکمل طور پر آگ پر کابو پانے کے لیے آگ جو ہے وہ وقفے وقفے سے شولے اٹھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آگ ریسکیو پریشن پر شروع کر دیا جاتا ہے اور اب جو ہے وہ آگ پر مکمل طور پر کابو پا لیا گیا لیکن کولنگ پروسس جاری ہے بینک کا تمام عملہ جو ہے وہ موقع پر پہنچ چکا ہے اور واقعی تحقیقات کی جاری ہے آگ اس وقت لگی جس وقت امارت کے چھٹے فلور پر صرف ایک ان کا جو امپلوئیر تھا وہ موجود تھا اور وہ بھی منیٹرنگ کر رہا تھا سی سی ٹی وی کیمرو کی اور گارڈز کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آگ جو تھی یہ چھٹے فلور پر لگی ہے اور جب پولیس بھی یہاں پر پہنچی دیگر تحقیقاتی ٹیمیں بھی یہاں پر پہنچی اور پولیس کا کہنا ہے کہ بینک انتظامیہ اور عملہ کی جانب سے تحال جو ہے وہ کسی قسم کی ون فائپر کال ابھی تک نہیں کی گئی معاملے کی تحقیقات کی جاری ہیں آگ لگن کی وجہ تھی وہ تحال معلوم نہیں ہو سکی لیکن واقعہ کے دو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں کہ آگ کیسے لگی آگ لگنے کی وجوہات کیا تھی کیونکہ اندر بیٹھا جو عملہ تھا وہ بھی کچھ نہیں بتا رہا نہ ہی بینک انتظامیہ کی جانب سے وہ کی موقع سامنے آ رہا ہے اور ریسکیو کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جاری ہیں لیکن ابھی تک آگ لگنے کی وجہ سامنے نہیں آئی کیونکہ ابھی تک صرف آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جاری تھی آگ جو تھی چھٹے منزل پر لگی ایک کارنر سے شروع ہوئی اور پھیلتے ہوئے یہ مکمل طور پر آگ جو تھی اس نے پورے فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے بعد ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا اور اندر متعدد جو ریکارڈ سمیت دیگر جو سامان تھا کہ میوٹر سے وہ اس وقت جل کر جو ہے وہ خادصر ہو چکے ہیں جی ٹھیک ہے آگ لگنے سے بینک کا تمام ریکارڈ فرنیچر اور دیگر سامان جل گیا ہے کلماتوں کے قریب الائٹ بینک میں یہ آگ لگی چھٹی منزل پر اور چھٹی کا روز ہونے کے وجہ سے کوئی جان نقصان نہیں ہوا بہت شکریہ آپ کا ارسالان